یا حبیبی مفتی لکمان صاحب جی و علیکم السلام کہتے ہیں کہ معاز کا معنی بتا دیں جی معاز کا معنی ہے شیطان سے بچنے والا اللہ کی پناہ میں آنے والا محمد ندیم صاحب ہے انہوں نے ہمیں جوئن کیا ہے اور محمود صاحب ہے حاجی آباد سے یہ کہتے ہیں السلام علیکم لکمان وعی جی و علیکم السلام کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نفس لواما کے بارے میں میں نے پڑھا ہے یہ لفظ پڑھا ہے تو اس کا معنی بتا دیں جی میں اذکرتا ہوں نفس عام دور پہ اس کو ہم ضمیر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سات نفوس کا تذکرہ فرمایا ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جن میں سے خصوصی کے ساتھ تین نفوس ایسے ہیں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے ایک نفس امارہ ہے ایک نفس لواما ہے ایک نفس مطمئنہ ہے ان کے علاوہ بھی نفس ملہیمہ نفس راضیہ نفس مردیہ یہ بھی شامل ہیں لیکن علماء فقہہ علیاء نے ان کو بھی انہی کے زمن میں درج کیا ہے تو اب یہ تین جو بنیادی نفوس ہیں ان کا میں مختصراً ارز کر دیتا ہوں ان کے بارے میں نفس امارہ تو نفس امارہ وہ نفس ہے وہ ہمارا ضمیر ہے جو برائی پر ہی ہمیں اکساتا رہتا ہے اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے تو ایسا شخص ایسا مسلمان جس کی زندگی میں برائیاں ہی برائیاں ہوں اور اکثر وہ برائیوں میں مبتلا رہتا ہو اس کو نیکیوں کی طرف رغبت ہی نہ ہو حتی کہ یوں برائیوں میں ملوث ہو جائے کہ پھر اسے گناہ جو ہے وہ گناہ ہی محسوس نہ ہو تو ایسے شخص کا جو نفس ہوتا ہے اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے یعنی جو ہمہ وقت برائیوں ہی پر اکساتا رہتا ہے اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرمان مبارکہ کے مطابق بھی کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اس کے سینے پر ایک سفید نکتہ ایک بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے پھر اگر تو وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نکتہ مٹ جاتا ہے لیکن اگر وہ اسی طرح گناہ پر گناہ کرتا رہے تو وہ بلیک ڈاٹ جو ہیں سیاہ نکتے بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ دل اور وہ سینہ سارے کا سارا گناہوں کی سیاہی سے بھر جاتا ہے اور یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جب انسان کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ بن جاتا ہے اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر اس شخص کو گناہ گناہ ہی محسوس نہیں ہوتا تو یہ نفس امارہ ہے سب سے برا نفس اسی کو کہا جاتا ہے نفس امارہ کو اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ نفس لوامہ ہے لوامہ ہے ملامت کرنے سے تو بعض وقت ایک مسلمان بحثیت انسان کوئی غلطی کوئی کتاہی کوئی لگزش کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر فوراں اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ میں غلطی کر بیٹھا گناہ کر بیٹھا اور اس کا ضمیر اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ یعنی ایسا نفس کہ اگر گناہ ہو جائے گناہ کر بیٹھے کوئی غلطی برائی کے ارتکاب کر بیٹھے تو پھر اس کا نفس اس کو ملامت کرنے لگ پڑتا ہے اور پھر وہ بندہ مومن اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اس حوالے سے نفس لوامہ بھی بہتر ہے نفس امارہ صرف برائی کی جانب گامزن کرتا ہے نفس لوامہ برائی کے بعد ملامت کرتا ہے اور توبہ کی جانب گامزن کرتا ہے تو اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے ہاں وہ بندہ مومن خصوصاً اولیاء کاملین صالحین جن کو نفس مطمئنہ حاصل ہیں نفس مطمئنہ کیا اتمنان سے نکلا ہے یا یتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی راضیت مردی یہاں پہ تین نفوس کا ذکر ہے کہ اے نفس مطمئنہ اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف اس حال میں پلٹ کہ تُو اس سے راضی راضیت مردی وہ تجھ سے راضی اور پھر فرمایا میری جنت میں داخل ہو جا اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا یا یتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی راضیت مردی فدخلی فی عبادی پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا فدخلی فی جنتی میری جنت میں داخل ہو جا تو یہ نفس مطمئنہ یا راضیت مردی یہ جس کو حاصل ہوتا ہے اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے معصوم نہیں محفوظ فرما لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس بندے کو ایسی توفیق نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں کی طرف پلٹ کر جاتا ہی نہیں تو ایک بندہ مومن کو اگر یہ نفس راضیت مردیت مطمئنہ حاصل ہو جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے پھر اس بندے کو اللہ فرماتا تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور تو میری جنت میں داخل ہو جا یعنی اس کا صلح جنت پھر حاصل ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نفس امارہ کی برائیوں سے بچائے اور اگر کوئی برائی کر بیٹھیں تو نفس لوامہ کی طاقت سے ملامت اور توبہ کی توفیق حاصل ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے صالحین بندوں کی نسبت سے ہمیں بھی نفس مطمئنہ عطا فرما دیں جی ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا اشفاق احمد صاحب نے اور قوم الفریاد صاحب ہیں شہزاز صاحب ہیں اولا مصطفی صاحب ہیں آپ کا شکریہ عبدالعزیز صاحب ہیں آنکھوں کے پریشن کے لیے ان کے آنکھوں کا پریشن ہوا ہے تو اس کے لیے دعا کے لیے کہا جی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو شفائی کاملاتہ فرمائے اور زہیر صاحب انہوں نے ہمیں جوئن کیا علی رضا صاحب ہیں گٹوالا سے اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم جی و علیکم السلام کہتے ہیں محمد موسیٰ اس کا معنی بتا دیں جی موسیٰ کا ایک معنی یہ بھی ہے پانی سے نکلا ہوا نکالا ہوا غالباً سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ دریا میں آپ کو سندوق میں آپ کی والدہ نے ڈالا وہ فیرون کے ڈر سے کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا تو وہ دریا میں جو سندوق چلتا ہوا آیا تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ فیرون کی جو بیویں ہیں ایمان والی ان کی خادمہ نے سندوق دیکھا تو وہ لے کر آئی اور کھولا گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو غالباً انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ پانی سے نکلے ہوئے ہیں پانی سے ان کو نکالا گیا تو موسیٰ کا لفظ بولا تو اس وجہ سے آپ کا نام موسیٰ پڑ گیا اور موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکلا ہوا ناظرین و سامعین اس دوران ہمارے لسنرز ہیں اکبر علی صاحبین انہوں نے ہمیں جوئن کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں اعزان دینے کا طریقہ جی اس کے بارے میں جو علیماء و فقہہ نے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے اخذ کر کے بتایا ہے اس میں دو طریقے ہیں کم از کم یوں کیا جائے کہ دائیں کان میں اعزان دی جائے اور بائیں کان میں تکبیر اقامت اقامت جو ہے وہ کہی جائے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا یہ طریقہ ہے کہ دائیں کان میں اعزان دی بائیں میں اقامت پڑھی اقامت اور پھر دائیں کان میں اعزان یعنی یہ سات مرتبہ ہو جائے گی ان دونوں میں سے جو آسانی سے ہو سکتا ہے بچے کے کان میں اس طرح اعزان دے دی جائے اور انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اپنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارکہ کے تصدق سے اعزان میں یہی ذکر ہیں تو اس بچے کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے گا دیگر جو چیزیں ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے گا ناظرین و سامانین آپ کے جو سوالات جب آبات ارز کیا جاتی ہیں اور اسی طرح وظائف آپ کو ارز کیا جاتی ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل یادِ الٰہی یعنی یوٹیوب چینل یادِ الٰہی سے انہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اس کے لئے آپ یوٹیوب چینل یادِ الٰہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹ بھی کیجئے یادِ الٰہی